الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم دنیا میں دو شہر ہیں جن کو اللہ نے امتیاز شان عطا فرمائی ایک مکہ مکرمہ ایک مدینہ منورہ دونوں انوارات سے تجلیات سے بھرے ہوئے شہر ہیں مکہ مکرمہ کو اللہ کے خلیل نے بسایا اور مدینہ طیبہ کو اللہ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمایا مکہ مکرمہ سے دین کی افتدا ہوئی مدینہ طیبہ پر دین کی انتہا ہوئی مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے اجداد مدفون اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون دونوں شہر نبی ہیں دونوں میں ہر وقت انوارات کی بارش ہے بمکہ بینی از توحید نورے بیسرب از حبیب اللہ ظہورے گرین دو شہر ایماران دیدے چدیدی گردرین دنیا رسیدے اے دوست اگر تم نے اپنی زندگی میں ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے تم محبوب ہیں ہی پورے جہان کے محبوب ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کو چار طرح سے تقسیم کیا گیا جمعدات نبتات حیوانات اور انسان چاروں کے محبوب جمعدات کہتے ہیں پہاڑوں کو پتھروں کو نبی علیہ وسلم ان کے بھی محبوب چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے سینا سیدھی کے کلانوں کے گھر میں دو پتھر تھے ایک کا نام تھا متقلم اور ایک کا نام تھا متقا متقلم اس لئے اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو متقلم سلام کرتا تھا اور متقا اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو لیفٹ سائیڈ اس کے اوپر تکیہ لگاتے تھے ٹیک لگاتے تھے تو اس کا نام متقا پڑ گیا تھا پتھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام سے محبت اب اس کی دلیل مانگنی ہو تو نبی علیہ السلام جب حجد الودا سے واپر تشریف لائے اور جب لے احد پر نظر پڑی تو فرمایا احد جاولویں یحبونا ونحبوہو احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں تو جمادات کے بھی محبوب پھر اس کے بعد نبتات نبتات کہتے ہیں شجر درخت وغیرہ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھی درخت سلام کرتے تھے اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تھا تو درخت اس جگہ پر ایک جھنڈ بنا دیتے تھے درختوں کے بھی محبوب اور دلیل پوچھنی ہو تو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں جب جمعہ کا خطبہ دینا شروع فرمایا تو ایک خجور کا تنہ تھا جس کو اس توانہ حنانہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر حضرت تمیم داری علیہ لانو جب اسلام لائے تو انہوں نے ممبر بنا کر خدمت میں پیش کیا تو نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے بچے کے رونے کسی آواز آئی ہم حیران تھے کہ بچہ کیسے رو رہا ہے اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشیف لائے اور آپ نے آ کر خجور کے خشک تنہ پر ہاتھ رکھا پھر پتا چلا کہ وہ خشک تنہ آپ کی جدائی میں رو رہا تھا تو جمدات کے بھی محبوب اور نبتات کے بھی محبوب پھر حیوانات تو حیوانات کے تو محبوب ہونے کے بہت واقعات ہیں چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حیوانات نے کلام کیا اونٹ نے ایک تفاہ کلام کیا ہرنی نے کلام کیا بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاہم کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حلیمہ سادیہ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی شیمہ اس کا نام تھا آج اتنی دیر ہو گئی اور آپ بکرییں چرانے نہیں گئیں تو وہ کہنے لگی کہ امی میں اکیلی ہوں بکرییں زیادہ ہیں دھوپ کی وجہ سے میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں مجھ سے یہ بکرییں کنٹرول نہیں ہوتی مجھے کوئی ہیلپ چاہیے تو ماں نے کہا کہ بیٹی تیرا والد بھی بوڑا ہے بیمار ہے میں بھی بوڑی بیمار ہوں تمہیں ہو گھر میں جو جوان المر ہو تو یہ تو تمہیں ہی کام کرنا پڑے گا اس نے جاؤ دیا کہ امی اگر میری ہیلپ ہوگی تو میں جاؤں گی اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا تو ماں نے پچھا کہ بیٹی کون تمہاری ہیلپ کرے تو اس نے چھوٹے بھائی کا فشارہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پیٹی عمر کے تھے کہ میرے بھائی محمد کو بھی دیں بیٹی تم بھائی کو سنبھال ہوگی یا بکرییں سنبھال ہوگی امی اگر ان کو بھیجیں گی تو بکرییں سنبھال لوں گی نہیں بھیجیں گی تو بکرییں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی تو ماں کو بات سمجھ نہ آئی اس نے کہا بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو تو بیٹی نے کہا کہ امی ایک مرتبہ میں بھائی کو لے کر چلی گئی تھی میں نے اس دن تین نوکھی باتیں دیکھیں پہلی بات کہ میں جہاں بھی گئی میرے سر پہ ایک بادل نے سایا کیے رکھا مجھے اس نے دھوب برداشت نہیں کرنی پڑی اور دوسری بات کہ میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک راہب بندہ گزرا اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑی ہستی بنے گا تو مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کسی اچھے بندے سے مجھے بڑا اچھا لگا اور تیسری بات کہ امی جب میں ان کو چرانے کے لیے لے گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھال چہر لیا یہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہ بکریوں آئیں اور وہ بھی سامنے بیٹھ گئیں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی وہ بکریوں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی مجھے بکریوں کے بیچے بھاگنا نہیں پڑا ہیوانات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے چنانچہ حجت الودا کے موقع پر جب نبی رہی سامنے قربانی فرمانی تھی تو تریسہ ٹھوٹ قربان فرمائے بعض روایات میں ہیں نو اونٹوں کا گروپ لائے جاتا اور بعض میں پانچ کا بھی تذکرہ ہے کہ پانچ پانچ لائے جاتے خیر جتنے بھی آتے وہ جب آ کر نبی رہی سامنے کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب اپنی گردنے لمبی کر دیتے تھے اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے آپ قربانی کے لئے قبول فرمائے جانوروں کے بھی محبوب اور کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جو آپ کیوں اٹنی تھی اس نے کھانا پی نہ چھوڑ دیا تھا صحابے کرام ریلانم ان کے لئے گھاس لاتے دانے کے انتظام کرتے نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی جنت بقی اس کو بقی الغرقد کہتے تھے یہاں کیکر کے درخت تھے اس وقت بس وہ ویرانے میں کیکر کے درختوں میں رہتی تھی تنہائی پسند ہو گئی تھی اور چند مہینے جب فاقہ اس نے برداشت کیا تو بالاخر ایک دن وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیوانات کے بھی محبوب وہ اونٹنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور انسان تو پھر انسان ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کی جو جماعت ہے ساری کی ساری جماعت وہ اشاک کی جماعت ہے ایک سے بڑھ کر ایک عاشق ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ویکھے آجے یوسف انہوں انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں کہ یوسف کو دیکھا تو عورت نے انگلیاں کٹ لی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ان کے نام پہ جانے قربان کر دی تھی پیار دی اخیر وے کی او دے عاشقین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی کہ ہم نے پیار کی ایکسٹریم اگر دنیا میں کبھی دیکھی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھی ہے اس لیے کہ ان کو اس حسنی سے عشق تھا جو دنیا کے تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین تھی ان حسنیوں میں سینا صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو عشق و محبت میں بازی لے گئے چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حب و علیہ من دنیاكم سلاس تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں پیاری ہیں ایک فرمایا خوشبو دوسرا بیوی اور تیسرا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے یعنی خوشبو بیوی اور نماز یہ تین چیزیں دنیا میں مجھے اچھی لگتی ہیں یہ سننا تھا کہ صدیقہ اکبرلانو کھڑے ہو گئے ہے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں سے تین ہی چیزیں پسند ہیں ابو بکر کون کون سی ہے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا یہ بات کون کر سکتا ہے جو عاشق ہوتا ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا اور دوسرا اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کر دینا اور تیسرا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے اپنی بیٹی کو بھی پیش کر دینا یہ عشق کی انتہا تھی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے حجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے ابو کر صدیق نانو کے گھر آئے ان کو ساتھ لینا تھا ابھی دروازہ کھٹ کھٹایا بھی نہیں تھا کہ ہزلک یعنی تھوڑی سی آہٹ سے ابو کر صدیق نانو دروازہ کھول دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے پہ جاگے ارض کیا اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا اور یہ بھی توقع تھی کہ جب حکم ہوگا تو آپ اس آجز کو خادم سفر قبول فرمائیں گے جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا ایسا نہ ہو آپ تشریف لائیں میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں رکنا پڑے کیا محبت تھی ابو کرسی قلانوں کے دل میں پھر وہاں سے ہجرت کے لیے چلے تو گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر معمور کر دیا ذرا غور کیلئے خود سفر میں ساتھ ہیں بیوی کو کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنانا اور بیٹی اسما چکے چھوٹی عمر کی ہے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے ہمیں کھانا پہنچا دینا عبد الرحمن جو بیٹا تھا اس سے کہا کہ بیٹا سارا دن مکہ مکرمہ کے جو قریش کے سردار ہیں ان کی باتیں سننا رات کے اندھیرے میں آکے ہمیں اطلاع دے دینا اپنے غلام فہیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کہ بہانے اس طرف آنا اور ہمیں دودھ پلا دینا خود بھی خدمت میں مصروف بیوی بھی مصروف بیٹی بھی مصروف بیٹا بھی مصروف اور غلام بھی مصروف یہ ہوئی نا خدمت سب کو خدمت پر لگا دیا یہ محبت تھی چنانچہ جب غار سور میں جانے لگے تو عرض کیا اللہ قبیش علیہ السلام آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں یہاں میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں کوئی نقصان دینے والا کیڑا نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو اندر صفائی کر دی چند سراخ تھے ان کو چھوٹے پتھروں سے بند کر دیا ایک سراخ بند کرنے کے لئے پتھر نہیں تھا اندر سوچا اس کو تو میں جب بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر دوں گا پھر بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ قبیش علیہ السلام خادم کی گود حاضر ہے اعتشیف لے آئیے نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے نیند بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے سو گئے اب بکر صدیق لانو وہ خش نصیب انسان ہیں کہ تنہائی ہے ان کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ ہے اور اب بکر صدیق لانو اس کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں آج عاشق کہتے ہیں ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو یہ بات اب بکر صدیق کو نصیب ہو گئی دن کی روشنی ہے رات کا اندھیرہ ہے اب بکر کی گود ہے محبوب کا چہرہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب محبوب خدا صدیق اکبرانو کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہوں گے اور وہ کس صدیق ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اتنا قریب سے آج لوگ کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورک ورک تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ میں جب کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں تو کتاب کا ہر ورک چہرہ نظر آتا ہے اور وہ کو صدیق لانو کا معاملہ دیکھو کہ ان کی کتاب کی ماند ہے اور ان کے گود میں محبوب کا مبارک چہرہ موجود ہے اللہ اکبر قبیرہ عطا اللہ شاہ صاحب خیر حضرہ فرمایا کرتے تھے کہ اب مکر شدیق رجلانو جب میں تخیل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اس منظر کو کہ آپ نبی علیہ السلام کی معیت میں غار سور کے اندر ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود ایک رہل کی ماند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ اللہ کے قرآن کی ماند ہے اور ابو بکر آپ مجھے قاری نظر آتے ہیں بیٹھے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک طرف اس کے صدیق ہے اور دوسری طرف خسنِ رسول ہے کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا دونوں ایکسٹریم ایک طرف اس کے صدیق کی انتہا سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت علی اللہ انہوں کو چنا چنانچہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ دن ہو جائے تو لوگوں کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی آ جانا تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت علی اللہ انہوں کو چنا اور اپنی امانت کو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ابو کر شدیق کو چنا ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ اسی دوران جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی جاندار نے کیڑے نے کٹا درد ہوئی آنکھ میں سے آنسو اور آنسو بھی کہاں گرا نبی ریشان کے رخصار مبارک پر تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی فرمایا ابو بکر تیری گود میں رحمت اللہ العالمین کا سر ہے ماں یا بکیک پھر کیوں رو رہا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس تکلیف کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے اب اس آنسو کے گرنے پر کسی نے عجیب شعر کہا آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا کترہ ہوتا ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخصار مبارک تو گلاب کی ماند ہے اور اب بکر صدیق کانسو اس پر شبنم بن کر گرا ہوا ہے پھر جب آگے حجرت کا سفر ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صدیق لانو کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بکر کیا معاملہ ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آگے چلتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے پیچھے چلتا ہوں تو ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کر دے پھر دائیں ہوتا ہوں تو بائیں سے نہ کر دے جدھر کا خیال آتا ہے میں ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں جیسے شمہ کی گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے یہ شمہ رسالت کے گرد صدیق لانو پروانہ بن کے چکر لگا رہے ہیں محبت کی انتہا چنانچہ جب ام ایمن لانو کے گھر پہنچے نبی علیہ السلام کو بہت بھوک تھی پیاس تھی تو ابو کر صدیق لانو ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ بکریوں کا دودھ میں نکال لوں اس نے کہا یہ بڑی بکری ہیں دودھ تو نہیں دیتی ان کا اس سے غرض نہیں ہے دیتی ہے یا نہیں دیتی اجازت چاہیے ملت نے کہا میری طرف سے اجازت ہے صدیق لانو بیٹھے برطن لے کے برطن نے دودھ دینا شروع کر دیا جب برطن بھر گیا تو صدیق لانو نے اس کے اوپر کپڑا دیا برطن کے اوپر تاکہ کوئی مٹی نہ گرے اس کے اوپر اور نبی ریسی اللہ علیہ السلام کے خدمت میں لاکر پیش کیا علاقہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خوب سیر ہو کر پیا اب محبت جوتی ہے نا ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا پورا فیڈر دودھ پی لینا ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے میرے بیٹے نے پورا فیڈر دودھ کا پی لیا وہی حال بکر صدیق لانو کا تھا نبی علیہ السلام نے جب دودھ نوش فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ پشاریبہ حتی رزید ہو نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اتنا کہ میرا دل خوش ہو گیا دودھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر کے دل کو خوشی مل رہی ہے یہ کیا چیز تھی یہ محبت تھی چنانچہ صدیق اکرانو کی محبت تو عجیب انسان حیران ہو جائے ہاں صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام سے بہت گہری محبت تھی چنانچہ ان کے حالات زندگی میں کئی واقعات ہیں ایک واقعہ سن لیجئے ایک دن عمر لانو اپنے رات کے وقت میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں ایک گھر سے نہ کچھ آواز آئی ذرا سنا خیر تو ہے پتہ چلا کہ ایک بڑی عورت ہے اور اور آخری پہر میں نبی علیہ السلام کی یاد میں محبت میں کچھ اشار پڑھ رہی ہے جب اس نے اشار پڑھ لیے تو عمر لانو نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بڑی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا کہ عمر فاروق بڑی نے دروازہ کھولا عمر فاروق لانو آپ امیر الممنین رات کے وقت مجھ بڑیہ کے دروازے پہ فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں اس نے کہا بیٹھیں چار پائی پہ عمر لانو نیچے زمین پہ بیٹھ گئے بڑیہ نے کہا امیر الممنین چار پائی پہ بیٹھیں فرمایا فریاد پوری کرو گی تو چار پائی پہ بیٹھوں گا ورنہ زمین پہ اس نے کہا میں بڑیہ کیا فریاد پوری کر سکتی ہوں فرمایا تم نے جو ابھی شیر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں ان کے آخر میں تم نے جو شیر پڑھا ہے اس کا یہ مضبون تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ اتا فرما دینا میری فریاد یہ ہے اپنے شیر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے عمر کا نام شامل کر دو تاکہ ترجمہ یہ بن جائے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اور عمر حضرت خطاب کو محبوب کے قدموں میں جنت میں جگہ اتا فرما دینا محبت کی انتہا سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی رضی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں اور پھر لینے کے لئے گھر آتے ہیں جب نبی رضی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے تو عثمان غنی لانو آپ کے دونوں قدموں کی طرف قدمین کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں نیچے ہی نظر رہی پورا راستہ باقی صحابہ بھی حیران کہ آج عثمان کے اوپر کیا قیفیت ہے نبی السلام کی خدمت میں بتا دیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا معاملہ اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی میں نے دل میں نیت کی تھی آپ اپنے گھر مبارک سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم چل کر آئیں گے عثمان اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے گا باقی صحابہ ان کے بھی عشق و محبت کا عجیب عالم تھا ان میں ایک صحابی تھے عزت بلا رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ ان کا بھی اپنا رنگ تھا علام اقبال نے ان کے بارے میں بہت خوبصورت اشار لکھے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لیا کہ تیرے مقدر کا ستارہ کیا چمکا تو تو حبشہ کا رہنے والا پیدا وہاں ہوا تجھے وہاں سے حجاز لے کر آگئے اللہ اکبر اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اے بلال لانو آپ کے دل میں کیا محبت تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے ان اشعار میں ان کو لکھا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید یعنی دیکھنے کا جو تیرا انداز تھا نا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اے بلال لانو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہنا ایسا تھا آپ کے لئے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال لانو نے پھر آذان کہنی چھوڑ دی صحابہ لانو کو بتا دیا کہ پہلے میں آذان دیتا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتا تھا اب آذان دوں اور دیدار نہ کروں گا تو مجھ سے برداش نہیں ہوگا حضر شیخ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بلال لانو نے بقیہ زندگی میں صرف دو آذانیں دیں ایک آذان جب بیت المقدس فتح ہوا اس موقع پہ امیر الممنین عمر بن خطاب لانو نے حکم دیا تو امیر الممنین کے حکم کو ٹالنے کی گنجائس نہیں تھی بلال لانو نے ایک آذان وہاں دی اور دوسری آذان کا واقعہ کہ ایک مرتبہ بلال لانو شام میں تھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے عبیس نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے اتنا عرصہ گزر گیا ملنے کے لیے ہی نہیں آتے آنکھ جو کھلی بیوی کو کہا کہ تیاری کرو اب میں دوبارہ نہیں سوں گا سفر چنانچہ سفر کر کے مدینہ تیبہ پہنچے مابوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اب صحابہ ادلانو نے ارس کیا کہ آذان دے دیجئے انکار کیا اتنے میں دونوں شہزادے حسنین کریمین تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آذان سنا دیجئے اب ان کی جو درخواست تھی وہ ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی چنانچہ دوسری مرتبہ بلال لانوں نے پھر آذان دی لیکن جب وہ آواز یعنی مسجد سے بلند ہوئی جو صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنتے تھے صحابہ کے دلوں کے تار چھڑ گئے ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی آنکھوں سے آنسو حضرت شیخ حدیث سلام فرماتے ہیں کہ جو قریب کے گھروں کی عورتیں تھیں انہوں نے وہ آذان سنی ان کو یقین نہیں آتا تھا اپنی آنکھوں پہ کہ ہم یہ آواز پھر سنیں گے تو انہوں نے اپنے سروں پہ چادریں لیں برکے لیے اور وہ دیکھنے کے لیے کہ کون آذان دے رہا ہے مسجد کے قریب آگئی اب عجیب منظر ہے اندر صحابہ مرد رو رہے ہیں اور باہر عورتیں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں نبی علیہ السلام کو یاد کر رہی ہیں اور بات اس وقت عجیب بنی جب ایک عورت کے پاس اس کا بیٹا تھا تو آذان ختم ہونے کے بعد بیٹے نے ماں سے پوچھا اماں بلاج لانو تو کچھ عرصے کے بعد واپس آگئے بتاؤ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے جتنے صحابہ لانو تھے سب کے سب نبی علیہ السلام کے عاش ایک سے بڑھ کر ایک ذرا ان کی زندگی کے واقعات کوئی پڑھیں تو صحیح بعض ایسے بھی صحابہ تھے کہ قسمیں اٹھائی تھیں ہم صبح اٹھیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھیں گے وہ آنکھیں بند رکھتے تھے جب نبی علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا تھا ان کو پھر آنکھ کھول کے چہرے انور دیکھتے تھے کیسے انہوں نے اپنی قسمیں نبھائی ہوں گی بلکہ بعض ایسے بھی تھے کہ جب رات کو نبی علیہ السلام ہجرے میں آرام فرماتے تو وہ مسجد نبی سے آ کر اور ہجرے کو دیکھتے رہتے گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرمارے اللہ اکبر کبیرہ یہ عشق تھا یہ محبت تھی صحابہ جلانم کے دلوں میں کیا مرد کیا عورت بچے بڑے ہر ہر بندے کے دل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت تھی چنانچہ احد کے میدان میں جب یہ خبر اڑی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینہ پہنچی ایک انساریہ صحابی کہتی ہیں کہ نہیں جب تک میں خود ویریفکیشن نہیں کرلوں گی میں نہیں مانوں گی چنانچہ اپنی روٹنی پہ سوار ہوئی اور احد پہاڑ کی طرف بڑی راستے میں ایک صحابی ملے تو وہ پوچھتی ہیں ماں بالو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کیا خبر ان کی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں البتہ میں نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا فلان جگہ شہید ہوا پڑا ہے ماں کو اگر بیٹے کی شہادت کا پتہ چلے تو اس کے دل پر کیا قیفیت ہوتی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی آگے بڑھتی ہے دوسرے سے پوچھا پتہ چلا خامند بھی شہید ٹس سے مس نہیں ہوتی آگے گئی پتہ چلا بھائی بھی شہید اللہ اکبر بیٹے کی خامند کی بھائی کی شہادت کی خبر ملے ایک وقت میں یہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی لگتا ہے کہ اس کی قیمتی متہ کوئی عورتی جس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی ایک صحابی سے پوچھتی ہے ماں بال محمد ان کا میں نے فلان جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا ہے چنانچہ وہاں پہنچیں اور نبی ریشت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ردا کا جو ایک کونہ تھا وہ پکڑ کے یوں کہنے لگی کل مصیبت بعد محمد جلل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سب مصیبتیں برداشت کرنی آسان یہ عورتوں کی محبت تھی نبی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرو مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ہر عورت خامند کو بھائی کو بیٹے کو جو بھی محرم تھا تیار کر رہی ہے ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے بیٹھی ہے زارو کتار رو رہی ہے خامند پہلے شہید ہو چکے اب گھر میں کوئی اور محرم مرد نہیں ہے ان کو غم یہ ہے کہ آج کوئی میرا محرم مرد ہوتا میں بھی تیار کر کے اس کو بھیجتی تو مجھے بھی سعادت نصیب ہوتی میں آج محروم اس نعمت سے خوب روئی خوب روئی حتیٰ کہ جب طبیعت بہت بھر آئی تو اپنے بیٹے کو اس نے اٹھایا اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبی میں آگئی اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو جہاد کے لئے قبول کر لی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دودھ پیتہ بچہ ہے گود میں بچے کو ڈال دیا یہ بچہ کیسے جہاد کرے گا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے ہاتھ میں ڈال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیں جب وہ جائے گا میدان جنگ میں اور دشمن تیروں کی بارش برسائیں گے تو تیروں سے بچنے کے لئے وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو بلوک کرنے کے کام آسکتا ہے کیا محبت ہوگی ان صحابیات کے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چنانچہ مشہور روایت ہے کہ اہد کے میدان میں ایک صحابی تھے جو بہت لخمی تھے تو ان کے کسی قریبی نے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی تمنہ کہا کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تفہ دیدان جائے انہوں کا بہت اچھا خون میں لطپت ہیں انہوں نے اٹھا لیا کندے پہ اور نبی علیہ السلام جہاں ایک پتھر کے اوپر تشریف فرما تھے نیچے پاؤں مبارک لٹکے ہوئے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں بس ایک مرتبہ نگاہ کھولی انہوں نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہیں پر گرے جان جان آفرین کے سفرد کر دی دنیا کو دکھا دیا آقا تیری میراج کہ تو لاہو کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تیری میراج کہ تو لاہو کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا عورتوں کے دل میں محبت جوانوں کے دل میں محبت بڑوں کے دل میں محبت جناز ایک بڑے صحابی تھے مسجد نبی میں آتے اور خاموش بیٹھ کے نبی علیہ السلام کا چیر انور دیکھتے رہتے مجلس ختم ہوتی اٹھکے چلے جاتے ایک دن نبی علیہ السلام نے بلایا کہ بھئی آپ کوئی بات نہیں پوچھتے سوال نہیں پوچھتے پابندی سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اہلا کہای اسلام جب میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد دڑپاتی ہے میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنے کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں میں چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں مجلس ختم ہوتی ہے میں واپس چلا جاتا ہوں اللہ اکبر کبیر بچوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے بدر کا میدان عبد الرحمن اللہ نے ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ایک طرف تو ایک جوان آدمی تھا تو مجھے فیل ہوا کہ ادھر سے مجھے سپورٹ ملے گی اور دوسری طرف دیکھا تو دو چھٹے چھٹے بچے تھے جن کے قد تلوار سے چھٹے تھے میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے میری طرف دیکھا قریب آکے کہنے لگے انکل آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے بھیت کر کے آئے ہیں یا ہم گھر واپس نہیں جائیں گے یا وہ گھر واپس نہیں جائیں گے چھوٹے بچوں کے دل میں محبت کئی آلہ معاد اور معاوض کے دل میں چھوٹی بچیوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے چنانچہ غار سور میں پہلے دن اسما رضی اللہ تعالیٰ نہا کھانا لائیں تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھا لیا اسما چلی گئی جب دوسرے دن کھانا لے کر آئیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اسما کے ماتے پہ زخم کا نشان بھی ہے اور وہ کچھ تھوڑی ڈاؤن نظر آ رہی ہے جیسے ڈپریسٹ ہوتا ہے بچہ غم زدہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسما کیا معامل ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل جب آپ کی خدمت میں کھانا پیش کر کے میں واپس جا رہی تھی مکہ مکرمہ داخل ہوئی تو مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا اس نے مجھے روکا کہا اسما بتاؤ تمہارے والد کھائیں وہ وہی ہوں گے جہاں تمہارے پیغمبر اسلام ہے تمہیں پتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچ بولا کہاں مجھے پتا ہے اس نے کہا بتاؤ کہاں میں نے کہا میں نہیں بتاتی اس نے کہا اسما میں بہت ماروں گا میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاتی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو اس نے زوردار تھپڑ لگایا میں نیچے چٹان کے ساتھ میرا ماتھا لگا خون نکل آیا آنکھوں سے آنسو اس نے میرے بال پکڑ کے کھینٹ کے کھڑا کیا اسما میں تیری جان نکال دوں گا اب مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جواب دیا ابو جہل میری جان تیرے حوالے میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں یہ بچیوں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی گویا معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی تو جمادات کو محبت نبتات کو محبت ہیوانات کو محبت اور جتنے صحابہ تھے سب کو محبت اللہ اکبر قبیرہ اس لئے نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں سارے جہان کے محبوب سارے جہان کے محبوب ہم اس شہر میں ہیں اور اپنی زندگی کے حسین ترین دن گزار رہے ہیں اس شہر پر ایسی نور کی بارش ہوتی ہے کہ ایک لمحہ ایک فاسق کو ولی بنانے کی استطاعت رکھتا ہے ایک لمحہ ایک فاسق کو ولایت کے درجات تک پہنچانے کی capability رکھتا ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا یہاں وہ گلیاں ہوں گی جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کبھی جمعہ مسجد میں نماز پڑھی کبھی قبا میں نماز پڑھی کبھی مسجد نبی میں نماز پڑھی قدم قدم پہ یادیں ہیں ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو یہاں پہنچایا یہ اللہ کا کرا اللہ کا کرا چنانچہ سعید نفیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے تیرا خدایہ میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گمبد خضراء کا سایا میں تو اس قابل نہ تھا بھار گاہ سید القونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا ہماری اوقات نہیں تھی یہ اللہ کا فضل یہ اللہ کی رحمت نبی اسلام نے فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی اور محدثین نے لکھا ہے کہ شفاعت صرف ایمان والوں کی ہوگی قیامت کے دن اس کا مطلب یہ کہ جس کو زیارت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لئے خوشکبری ہے اللہ اس کو حفاظت ایمان کے ساتھ کلمے کی موت عطا فرمائے تب ہی تو شفاعت تصیب ہوگی تو سوچئے یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے احبا سے مجھے جلدی ملا دینا چاہنے والوں سے لور سے صحبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے وہ سنتے ہیں یہ دعا حیران ہوتے ہیں جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی تو آ کر پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے نام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ان کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ان سے جلدی ملا دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابان تم ٹھیک کہتے ہو تم نے جبریل اسلام کو اترتے دیکھا قرآن کو اترتے دیکھا میرے چہرے انور کو دیکھا تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے مگر اے صحابان قرب قیامت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اپنے علماء سے انہوں نے میرے تذکرے سنے ہوں گے اور صرف تذکرہ سن کر ان کے دل میں میری ایسی محبت آئے گی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر لیتے تو صحابان وہ یہ بھی کر گزرتے میں ان کے لئے اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان اہبا سے جلدی ملا دینا آج کے زمانے میں جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہو جس کا جسم سنت نبی سے سجا ہوا ہو ایسا کہ اگر ملک الموت آئیں آزا کو ٹٹولیں تو سنت نبی سے سجا ہوا پائیں دماغ کو ٹٹولیں تو علم نبی سے بھرا ہوا پائیں اور اگر دل کو ٹٹولیں تو عشق نبی سے بھرا ہوا پائیں عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا یہاں اللہ سے یہ نعمت مانگیے اے اللہ اپنا بھی عشق اتا فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اتا فرما یہ محبت انسان کو دنیا میں اور آخرت میں سعادت مند بناتی ہے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اسی سے ملتی ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت اتا فرمائیں اسی محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوضِ قوسر کا جام اتا فرمائیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں میں جگہ اتا فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محبوب 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 موسیقی